میری بیٹی کی قسم اگر تم میں سے ایک بھی آدمی زندہ بچہ یا میں تم سب سے ایک منٹ پہلے مر گیا تب پہلے میری یہ موچھے کاٹنا اور پھر مجھے زمین میں کاٹنا آؤ 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 Қ� ڈ thirteen ڈ Woah ٸی ڈ آئ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ Dutch ڈ ڈ ڈ ڈ کیوں ٹھیک ٹھنا ٹھنا موسیقی 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 آمین آمین س آمین موسیقی 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 اور کوئی بچائے جو میں بولتا ہوں وہ میں کرتا ہوں سم سم ڈاکٹر صاحب 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 زندگی میں یوں اتنے پروبلم سے ایک کے بعد ایک کیسے آنے لگے یا یا وہ آدمی کون ہے جو اس وقت اندر آئی سیو میں زندگی اور موت کے بیٹ جوج رہا ہے سو سال زندہ رہنے کے لیے سو سال کے عمر ضروری نہیں صرف ایک دن میں ایسا کام کر جاؤ جس سے دنیا تمہیں سو سال تک یاد رکھے یہ بات میں نے نہیں اس نے کہی ہے وہ اکیلا ساؤ ہتھیار بند پولیس آفیسرز کے برابر ہے اسسٹنٹ سپریٹینڈنڈینٹ آف پولیس وکرم رہتھوڑ یہ بات چھر مہینے پہلے کی ہے پٹنا کے پاس ایک چھوڑا سا شہر ہے دیوگڑ باپ جی نام کے گنڈے کی وہاں حکمت تھی پورا شہر پولیس کی وردی صرف ننگا بدن تھکنے کا کام کرتی تھی انہی کچھ بے بس پولیس آفیسرز میں سے ایک میں بھی تھا ایک میں بھی تھا آتما پویتر ویاکول مات شاند دنیوہو ماتا پڑا باب جی ہاں کیوں آئے رہے بھونک بھونک نا میری بیوی دو دن سے لابتا ہے باب جی ہاں پدلی لابتا ہوئی گئی برابر رکھتے نہیں تھے کام ہلکھارا بھول گوا کام دھوڑو کا عمر تیس سال تیس آرے دھوڑے گا بابو عورت کا خاص قیال دوئی عمر ماں بہت رکھنا پڑتا ہے ایک جب اس کی عمر ہو ہوت ہے سترہ تب سارا بڑھ جاتا ہے خطرہ اور جب عورت دھو ہوت ہے تیس اوہ سالی بن جا ہوت ہے چیز آرے بکا ہواں آم تو لوگ اپنے سگے بھائی کے بھگیچے سے بھی چوری کر لیتے ہیں پاپا ممی وہ اُدھر دیکھو نا ممی پاپا اُدھر ممی ممی پاپا ممی 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 پاپا دیکھو ممی ممی باپ جی کسی بھی طرح سے میری بیوی کو ڈھونڈ دی جی ہاں 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 نہیں باپ جی کسی پیرشاک وقت ہے گا نہیں باپ جی ٹھیک ہے دو ہی دن ماتھ ڈھونڈ لیں گے تو ہاں ڈھو روکو لیکن میرے بچوں مل جائے گی جا گھر جا ماں سلیپر کلاس کہاں ہاں 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 عرے روٹ لے گیا بے جی ہاں 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 پیسے پیس چاہیے اگلی بار ایمہ آمد تربول ڈالی رہی ہے اے لنگڑے چلافتا نکل اگل رہا اب اے جل دیکھا نکل کیا نا دیکھتا کیا چاہاں سے چکر چکر تاک رہا ہے چنتا مات کر سو ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا پولے ٹیکسی چاہیے صاحب جی کہاں جانا ہے بالکی چوک جانا ہے پانچ سا رپیہ ہے کرایا بالکی چوک تو بہت نسدی اے مچھاڑ باپ جی کے راج میں بحث نہیں سمجھا نہیں جانا ہے جانا ہے کی نہیں جانا ہے پوچھا ہے نا چل پیسے نکال دے دو ساپ ان کے محبت لگو نکال اے بابو کھالی بچی ہی لائے ہوگا چکاں ماں کہاں ہے ہٹو دیکھے تو جارا بچی کو دیکھ کے تو لگتا ہے کہ ماں کمال ہوگی کا سا کو دی ہے آگے لا گاڑی سے آ رہی ہے کار دیکھتا ہو توہار رسول اللہ کھان کا پہنٹ من ہو رہی ہے آئیے ظاہر ہے صرف ہے صرف یہاں تم مامی کا گانا سونا میں ابھی واپس آتا ہوں اوکی اوکی اوکی